بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام چنارہ دی چھاں کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزمان محمد حماد الرحمن جامی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کے پچھلے ایک پورے عرصے سے جب سے کشمیر کی ہماری بڑے پیمانے پر نشریات شروع ہوئی مسئلہ کشمیر سے لے کر کشمیر کی تہذیب ثقافت کلچر زبان علاقہ قومیتیں اور خوبصورتی ہر چیز کو لے کر کہ ہم کئی سالوں سے جو ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کا یہاں کا علاقہ ہو یہاں کی خوبصورتی ہو تاریخ ہو مسائل ہو اور تحریک ازادی ہے جمہو کشمیر ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کیڑو ڈیلیوین کی سکرین پر آپ دیکھتے ہیں لیکن حال ہی میں ہم نے چنارہ دی چھاں کو ایک دفعہ پھر لانے کا فیصلہ کیا ہے جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کا پروگرام جس میں اگر بات کی جائے تو یہ چنارہ دی چھاں سے ہی آپ کو اس پروگرام کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کشمیر کا جو ایک نشان ہے چنار اور یہ چناروں کی دھرتی جو ہے اس کا یہ ایک سمبل سمجھا جاتا ہے چنار اور اس کی چھاں کا مطلب کہ یہاں کی تہذیب ثقافت زبان علاقہ لوگ اور کیسا ہے یہ علاقہ یہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے اور آج اس سلسلے کا ایک پروگرام ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ہاں موجود ہیں ہم موجود ہیں اس وقت آزاد کشمیر کا زلہ ہے جہلم ویلی جو پہلے ہٹیاں بالا کے نام سے جانا اور پکارا جاتا تھا لیکن اس کو ابھی جہلم ویلی کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا ہے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کے دل میں جو ہے تڑپ ہوگی کہ اتنا خوبصورت علاقہ میرے آپ اکب میں یہ دریا بھی بہتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے جو کہ مقبوضہ وادی سے آ رہا ہے اور یہ انتظامی لیاز سے بھی انتہائی اہم علاقہ ہے کیونکہ آزاد جمعہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا جو بہمی رابطہ ہے وہ بھی شہرائے سری نگر یہ میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کو دارالحکومت بنانے کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہمارا جمعہ کشمیر آزاد ہوگا تو دارالحکومت مظفر آباد جو ہے ان لوگوں کے لیے یہاں پر پہنچنا جانا آنا آسانی سے ہوگا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے اہم علاقے سے خواب و انتظامی لیاز سے ہو یا خوبصورتی کے لیاز سے ہو پبلیکلی بھی یہاں پر جو لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ کو میں نہیں بتاؤں گا یہاں کے لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی جانے گے آج ہم یہاں پر موجود ہیں ہٹیاں بالا میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس علاقے کے موززین بھی موجود ہیں ینگسٹرز بھی موجود ہیں اور ہم بھی یہاں پر موجود ہیں خوبصورت سی جگہ پر جہاں پر آپ کو ایک ہی جسے کہتے ہیں ایک ہی ٹکٹ میں آپ کو کئی مزے مطلب آپ کو ویلی بھی نظر آ رہی ہے دریا بھی نظر آ رہے ہیں پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں خوبصورتی بھی اور گرین ری بھی یہ تین چار مختلف چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ میلوں کا سفر کرتے ہیں اور ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آج الحمدللہ ان تین چار چیزوں کا اکٹھا نظارہ کر رہے ہیں تو آج کے اس پرگرام کو ہم اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تعرف کراتا چلوں کہ میرے ساتھ موززین علاقہ کی اقتداد موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے ہم خصوصی طور پر سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کریں گے تعرفی نشست کے بعد کہ بتائیں ہم ہے کہ جی اس کو ہٹیاں بالا یہ جیلم ویلی کیوں کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایسی کیا اہم چیز ہے جو کہیں اور نہیں ہے اور ان لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہیں اور کے لوگوں میں نہیں ہے تو آئیے بات کرتے ہیں میں تعرفی سلسلہ شروع کروں گا جی اسلام علیکم آپ اپنا تعرف کرائیے گا اور بلکہ ان کا تعرف تو آپ کا میں تھوڑا سا انٹرو دے دیتا ہوں یہ زائد جوید عباسی صاحب ہیں اور انہی کے علاقے میں آج ہم ہیں اور یہاں پر ہمارے کیٹو ٹیلیوین کی اس سے تھوڑا سا ہی آگے کچھ کلومیٹرز آگے چکوٹھی کھلانا بلکل انڈیا کے زیر قبضہ زیر تسلط جو ریاست کشمیر ہے اس کے بلکل قریب ترین رہنے والے یہ شخص ہیں اور یہاں پر کیٹو ٹیلیوین کی نمائندگی بھی کرتے ہیں زائد عباسی صاحب علیکم والیکم السلام سر آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تصریف لائے اور کے ساتھ آگے جو ہمارے احباب ہیں آپ بھی اپنے نام بتا دیجئے گا باری باری تمام احباب جی میرا نام تیمور بیگ ہے میں ادھری نوائی گاؤں میں رہتا ہوں جی جی اور کیا کرتے ہیں سر میں اے سچ تو کچھ نہیں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آگے ان کو حمید اللہ نام ہے جی میرا اور یہیں ہٹیاں بالا لوکل یہاں رہنے والا ہوں اور پرائیویٹ سکول کا ذمہ دار ہوں چند پرائیویٹ سکول سے میرے پاس میں چلا رہا ہوں شاید عباسی نام ہے میرا میں فارسٹ فیسر ہوں ہٹیاں بالا میں آئے کریشیا ملاگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر قاضی ظلفکار علی عوان نام ہے میرا ہٹیاں بالا سے ہی تعلق ہے تقریباً تیس سال سے سوشل سیکٹر سے وابستہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو بائیں جانب ہیں یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں اور یہ بھی ون بائی ون آپ کو تعرف کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر آگے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام آمیر روشن عوان ہے میں ادھر ٹاؤن میں ہی رہتا ہوں اور سٹوڈنٹ بھی ہوں پولیٹکل ورکر بھی ہوں اور یو تھ ایکٹیویس بھی ہوں میرا نام آسف اکبال مغل ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہوں اور پولیٹکل ورکر ہوں اور جلہ جیلم والی سے میرا تعلق ہے پانزادہ فاس نظیر نام ہے میرا دسٹرکٹنگ بالے سے بلانگ کرتا ہوں اور سٹوڈنٹ ہوں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں اسلام علیکم جی میرا نام گولہ سنچشتی ہے میں سوشل ورکر بھی ہوں راجر شید ریٹائرڈ بیرین انجینئر ناظرین تارفی نشست کا سلسلہ ختم یہاں پہ ہوا چاہتا ہے آپ نے تمام لوگوں کے نام سن لیے تارف سن لیا وہ کہاں کہاں سے ہیں یقین ان یہی سے آگے مختلف یہی کے جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن زلہ جنرل ویلی سے تعلق رکھتے ہیں اور کس کس وہ شعبہ زندگی سے منسلک ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں ازائز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تھوڑا سا انٹرو دی دیا کا شانٹ لی اٹھیاں بالا کا نام اٹھیاں کیوں ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے اور آبادی کتنی ہے تھے دی لوگ کتنے رہن دن ذرا پسے ہوا یہ اٹھیاں بالا بیسیکلی اٹھیاں جو ہیں وہ آسان لفظوں میں اٹھیاں ہوتی ہے دکان تو یہ اٹھیاں بالا اس وقت اس کا بزار تھا جب یہ مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر یہ مشترک تھا اس وقت یہ اٹھیاں بالا تاثیل اوڑی کا ایسا تھا یہ ادھر اٹھیاں تھی اور اس کا نام اٹھیاں کا آسان لفظ میں دکان جس کو کہتے ہیں اس کے وجہ سے اٹھیاں بالا اٹھیاں کا تو سمجھ آگئے یہ بالا کیوں ہے یہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں بلند جگہ پہ انہیں چیزے یہ نیچے ہے اس کے باوجود اس کو بالا کہا جاتا ہے یہ اٹھیاں بالا جو تھا نا یہ بلائی جو ایسا تھا اس کے وجہ سے اٹھیاں بالا اس کا نام رکھا گیا اب جو ہے اس کا عبادی جو ہے وہ سوہ دو لاکھ کے قریب ہے اور اس زلے کی تین تاثیلیں تاثیل چکار تاثیل اٹھیاں بالا اور تاثیل لیپا اور لیپا بلکل آپ نے ناظرین اس کا تھوڑا سا انٹرکشن سنائے آپ نے کہ زلہ تاثیل یہ کیوں ہیں یہاں پر دیجئے گا ان کو میں پوچھنا چاہوں گا نوجوان اکثر ہمارے کشمیر میں کم پائے جاتے ہیں لاکھوں میں میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو اگر آپ بزار میں جائیں تو گنے چنے آپ کو دو چار لڑکے نظر آئیں گے کیونکہ لوگ مختلف اپنے روزگار کے لیے باہر ہوتے ہیں یہاں پر نوجوانوں کی تعداد کتنی ہیں مطلب اس بات سے میرا یہ ہے کہ یہاں پر ایسے کتنے ذرائع ہیں جو نوجوانوں کو یہاں پر روک کے رکھتے ہیں وہ پتہ چلے گا نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے یہاں سے اور یہاں کے نوجوان آیا متحرک ہیں نہیں ہیں دوسری چیز کہ یہاں پر کشمیریت کتنی ہے لوگوں کے اندر اپنے ذاتی مسائل میں اُلچے لیتے ہیں یا اپنے نیشنل کاز کشمیر ایشو پر بھی ان کی توجہ ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو یوتھ ہے کہ دسٹر کٹنگم بھالے کی وہ اپراکسیمیٹلی سنتالیس پرسنٹ ہے اس کے بعد جیسے جو حاضر ہیں تو وہ سے آپ کہہ لیں کہ پندرہ بیس پرسنٹ ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور بالخصوص جو اٹیاں کے ایریہ ہے کہ یہ کوئی انڈیسٹریل ایریہ نہیں ہے جب یہ لوگ ایڈوکیشن سے فارغ ہوتے ہیں روز اگار کی تلاش میں کچھ کو باہر جانا پڑتا ہے پھر جو کچھ جابز کے سلسلے میں ادھر رہتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے دوسری بات پہنچی کہ وہ کتنی سرگریوں میں ایکٹیو رہتے ہیں ریسینٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے آرٹیکل تھی سیونٹی اور تھارٹی فائف اے کے حوالے سے اس میں ظلہ آٹیاں بالا میں سمجھتا ہوں کیوں کہ یہ گیڈوے بھی ہے یعنی اشارہ سیری نگر ادھر سے گزرتی ہے تو آئے روز آئے روز مختلف سیکٹرز کے اوپر جو ہے یوت اپنی جاندار انٹری ڈالتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کل پرسو ہوئی ایک پرگرام کیا تھا یوت کی حوالے سے کشمیر کاز کے اوپر یعنی یوت آپ سے کہہ لیں کہ ایکٹیو ہے الڈی سرگرمیوں کے اندر رہتی ہے جناب آپ سکول سیکٹر سے منسلک ہیں ایک بڑا ایشو ہمارے یہاں آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان کو نمبروں کے پیچھے بگانا شروع کر دیتے ہیں باقی ان کو سکھاتے نہیں ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے بولنا کیسے ہے آپ کے کندوں پر ذمہ داریاں کتنی ہیں اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا آپ پہ کتنا کرز ہے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے سکولنگ سیکٹر میں اس طرح کی کچھ یہاں پر سہولیات ہیں یا بچوں کو ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویز میں کتنا ٹرین کیا جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ افیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جامی صاحب آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا تو میں جہاں تک آپ نے تو پورے ازاد کشمیر کا سوال پوچھ لیا ایسے ہٹیاں بالا کی اگر آپ بات کریں اس وقت ہٹیاں بالا کے والے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں کے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے والے سے بہت سنسیر ہیں اور ہمارے یہاں کے جو پیرنٹس ہیں وہ محنت و مزدوری کر کے خود کچھ بھی کر لیں گے بھوکا رہا جائیں گے ایک ٹائم پہ لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کوشاں ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ورک کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے نمبروں کی تو یہ اصل میں یہ کلچر ایک چلا رہا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا میر پر بورٹ کی پالیسی ہے وہاں نمبروں کی بات کی جاتی ہے اور اسی بچے کو زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ نمبر لیتا ہے اسی کو اپریشیٹ بھی کہہ جاتا ہے پوزشن بھی دی جاتی ہے نموات بھی دی جاتے ہیں تو اس لیے پھر جو پیرنٹ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر ہی اصل میں اس چیز کی زمانت ہے کہ بچہ زیادہ لائق ہے بچے ہمارے ہاں کے بڑے ذہین ہیں بڑے لائق بچے ہیں اخلاقیات پر سر کتنی توجہ دی جاتی ہے میں آج یہ کروں اخلاقیات پر یہاں پر اب جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو کام شروع کیا ہے تو پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ سپیشلی یہاں پر ریڈ فانشن کے بھی کافی سارے ادارے ہیں تیس کے لگ بگ تو وہاں پر کریکٹر ایجوکیشن کے اوپر برپور کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کی جا رہی ہے اور پھر یہ جو ہمارا ایگزامنیشن سسٹم ہے یہ ملکی سطح پر یہ پرابلم ہے لیکن ابھی پرائیویٹ سیکٹر اس بات پر ورک کر رہا ہے کہ یہ جو امتانی سسٹم جو انٹرنل امتانی نظام ہے ہمارا جو داخلی امتانی نظام ہے تو اس میں تبدیلی ہو گئی ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ سا یہ چیزیں درست ہو جائیں گی جی جی ان کو ذرا دیجی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ماحول ابھی ہم یہاں پر بیٹھیں ایسی زمین جاکباباد اور سبی کی بھی ہے لیکن وہاں پر ٹیمپریچر بہت ہائی رہتا ہے کیونکہ وہاں پر درخت خودے ماحولیات پر توجہ نہیں دی گئی یہاں کا ماحول اچھا ہے اس لیے کہ یہاں پر درختوں کی کثیر تعداد ہے گرینڈری ہے حالی میں ازاد کشمیر کے اندر جو پچھلا عرصہ اس میں آپ جانتے ہوگے کہ بڑی بری طرح سے درختوں کی کٹائی کی گئی اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے سماج دشمن اس حوالے طرح پتائیے گا کہ لوگوں کے اندر ایک تو ہے کہ محکمہ کام کر لوگوں کے اندر اس حوالے سے کوئی آپ نے اویرنس دیکھی ہے کہ یہ درخت ان کا امارتی لکڑی کے علاوہ بھی کوئی کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مبارک عوان صاحب اور جامی صاحب کے علاوہ کیٹو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اٹھیاں میں کسی بھی چینل کے طرح سے کوئی عوام کے مسائل کے مطلق اور اٹھیاں کے طرف کے لئے کوئی پروگرام کیا پہلے تو جو آپ جو گنیری گنیری دیکھ رہے ہیں ادھر یا سر سبز سداب علاقہ یا جنگلاتی ویسے ہے جو اس کا ٹمپریچر کام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس روزگار کا ذریعہ بنانے کے لئے ہمارے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ اٹھیاں بالا کے ہمارے جو وزریعظم ہیں انہوں نے بھی اس پر خاص توجہ دی ہے اب کافی مدد سے ہم نے لوگوں کو شعور دلایا ہے کہ آپ جو لکڑی درختان ادھر سے کاٹ کر لاتے ہیں مکان کے لئے آپ کے لئے سیل ڈیپو بنائیں زلزلے کے بعد تو اب وہ زیادہ لوگ ادھر سے خریدتے ہیں ڈیپو جس کے ویسے ملینٹری پروگرام آ رہا ہے اس میں انہوں نے اٹھیاں کو بھی رکھا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے آپ اس کو مزید اچھا پائیں گے اور جب کبھی بھی آپ دوسری باری ادھر آئیں گے تو درختوں کی تعداد آگے سے آپ زیادہ درختوں کی تعداد ویسے کن درختوں کی یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو درخت ہے وہ اس کو ہم چیل کہتے ہیں چیل کا درخت تو اس کے علاوہ وہ جنگل میں پائے جاتا ہے کائل تو اس اوپر اگر آپ جائیں گے تو پھل فروٹ یہاں پر کون سے زیادہ کون سے ہیں زیادہ تر یہاں پر سیب ہوتا ہے آلم بخارہ تو اس طرح کے پھل ہوتا ہے ہاری خوبانی بھی ہوتی ہے ہاری خوبانی اکھروٹ ہوتا ہے لیپے کا اکھروٹ پاکستان بار میں مشہور اکھروٹ ہے ٹھیک اچھا ٹھیک ہے لیپا یہاں پہ قریب بھی ہے اس کے ساتھ آگے چلیں گے ناظرین اور مختلف لوگوں سے جس طرح کے آپ باتوں کو سلسلہ اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ جو یہاں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کی خاص بات کیا ہے راکس اب آپ کی طرف میں آؤں گا ذرا ماحولیات پر آپ کا بڑا کام ہے بڑا اچھا اس کی علاوہ سوشل سیکٹر پہ آپ کا بڑا کام ہے بچوں کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا ہے ان تینوں چیزوں کے تناظر میں ہٹیاں کو کیسا پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جامی صاحب مبارک صاحب آپ کی پوری ٹیم کو ہٹیاں آمن پر پوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہٹیاں بالا کو ترجیح دی آپ نے محولیات پہ بھی بات کرنے کو کہا ایڈوکیشن پہ بھی کہا اور سوشل سیکٹر پہ بھی اس حوالے سے بس ہٹیاں کا بتایا ہٹیاں کا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر چالیس سال پہلے اگر ہم چلے جائیں چار ڈیکیٹس کی تو اگر اس کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تیس فیصد جنگلات میں کمی آئی ہے لیکن ایک اچھی چیز جو جنگلات کی جو مجھے بہت اچھی لگیا ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں لوگوں کے اندر بہت شہور پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زمینوں پر جنگلات میں اضافہ کیا یہ جو آپ کو سارے درخت نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کی ذاتی زمینوں پر لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے لوگوں کے اندر کیوں کہ مختلف اداروں نے بھی کام کیا ہے اس میں ہمارا بھی الحمدللہ کافی کنٹریبیشن ہے جو جنگلات کی حمیت کے حوالے سے حضرات کے ملازمین تین تین چار چار جابز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر اپنے آفس میں تو کام ہوتا نہیں ہے وہ چیز اب چینج ہوئی ہے یہاں پر یا نہیں جہاں تک کچھ ایسے ادار ہیں ازاد کشمیر میں جن کی ویسے اس کی انپورٹ جو کافی کوئی بات سچی کہنی چاہیے انپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس میں بات کار رہا تھا کہ یہ جنگلات جنگلات کے حوالے سے کہ یہ جو اب فرق پڑا ہے تو اس میں مختلف اداروں نے کام کیا اور اس میں خاص کر انجیوز کا اچھا خاصا رول رہا ہے زلزلے کے بعد جیسے زلزلے میں بھی یہاں پر جب آئے جس سے کہا پہ درخت تھے وہاں پہ کام نقصنات ہوئے وہ بھی ایک شہور آئے اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جیسے آپ نے بات کیا کہ اس کی حیمیت کے حوالے سے الحمدللہ الٹیاں کے لوگ بڑے باشور ہیں کرتا ہے کاربن ڈائی اکسائٹ گیس لیتا ہے یا بارشیں مہیا کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس خارج الحمدللہ باشور ہیں جس وجہ سے آپ اس میں ایک تبدیل نہیں دیکھ رہے ہیں جاندہ دوسری آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی تو میں ذرا تھوڑا سا اس میں بیکراؤنڈ میں جانا چاہوں کہ جو ہمارا اس ہرٹیاں بالا کا پہلے کلچر تھا سوشل سیکٹر کہ آپ نے بات کیا آج سے پچیس تیس سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہمارا فائر پلیس ہوتا تھا رات کو پورے گھر والے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی ایک اچھی تربیت ہوا کرتی ہاں انگیٹھی ہوتا تھا پاری میں بتا دے ذرا کوئی مسئلہ نہیں ہے انگیٹھی اس کو کہتے ہیں انگیٹھی چلا چلا یہاں پر لوکل زبان یہ بھی تھوڑا سے ایڈ کرتا جاؤں ہمارے جو گاؤں میں ہمارا اپنا گھر ہے اور یا اور بھی ارد گر گھر ہیں تو وہاں پر جو ہمارا کچن ہے وہ جس طرح یہاں کے علاقوں کا کچن ہے وہ پنجاب کے کچن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے یعنی وہیں پر اسے صرف کھانے پکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں پر رات کو پورا خاندان بیٹھتا ہے اور ان کا کٹ بھی ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور وہیں پر ان کی ایک گپ شپ چٹ چیٹ بھی ہوتی ہے جو بڑی پرڈکٹیو ہوتی ہے وہیں سے بچہ تربیت دیتا ہے اور یہ چیزیں ہم آسطہ سے ختم ہوتی گئی ہیں لیکن اس علاقے میں بہرحال موجود ہے کافی الحمداللہ بیس پچیس سال پہلے بہت اچھی تھی لیکن اس میں اب کافی کمی آگئی ہے جس میں جیسے پنجاب کا کلچر ہے سندھ کا کلچر کلچر کی نہیں ہے لیکن وہ ایک محول وہاں پہ بھی ڈیویلپ ہو گیا لیکن الحمداللہ جیسے میرے پیشرو نے بات کیا کہ اب سکولوں کے اندر ایتھکس پہ کافی توجہ دی جاتی ہے تربیت کے حوالے سے بری ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام چنارہ دی چھامچ آپ سر کیا کہنا چاہیں گے خود ہی بتائیں جی اٹھیاں کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں آپ مجھے لگتے ہیں آپ کوئی دل سے کہنا چاہ رہے ہیں اٹھیاں والا کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ بالکل ایک انتہائی علاقہ ہے مثلا بڈر کے بالکل قریب ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی جو چینج ہے تبدیلی ہے وہ یہاں سب سے آخر پہ آگے پہنٹی ہے اچھا تینک ہے جی انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا تو سب سے پہلے آئے گی یہ نہیں یہ یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے آگے ہمارا جو بڈر ہے وہ بڈر بیس سے پچیس کلومیٹر ہے بلگہ اس سے بھی کام ہے تو چونکہ میں نے یہاں بھی دیکھا پھر میں اس طرف ہی گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہمارا جو کشمیر کلچر ہے کلچر آپ کے ساتھ بندہ بھی ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے میں اس کی طرف بھی کلچر جو ہے ہمارا اس طرف تو پورے کا پورا محفوظ ہے چونکہ وہ دوروں سائٹوں سے بند ہے میں آپ سے درمیان میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ملکل قریب ہمارے کشمیری بھائی وہ تو کبھی مر بھی جائیں اپنے کلچر سے باہر نہیں آتے ہم کئی تہذیبوں کے بیچ میں آکے اپنا کھانا پینا زبان بولتے ہوئے بھی ہم شرم محسوس کرتے ہیں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ چونکہ میں ہمارا ہماری آدھی فیملی اس طرف ہے آدھی ہمیں اس طرف ہیں ٹھیک ہے تو میں نے وہاں بھی سٹڈی کیا چونکہ وہاں میں وہاں پہ بھی دو پارٹ میں کشمیر ہے یعنی کہ جمہور وادی ٹھیک ہے اب وادی کے اندر وہی ہمارا صدیوں پر آنا کلچر منوحن موجود ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اس خونی لگیر کی وجہ سے اس طرف جو ہے ہمارا کلچر مکمل طور پر جو ہے وہ بدل چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہمارا کلچر کشمیر کرچر رہا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کچن جو ہے وہ کچن تو ٹھیک ہے ہمارا اس طرح کا باقی ہے وہ بھی مجبوراً باقی ہے اب کچن کا نام جی مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کو کہتے کہ ہیں پاری زمان میں وہاں اس طرف میں بس کہتے ہیں نہیں یہ در ہی در ہی یہ در آپ کے دماغ میں ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا یہ ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہی چیز جتنا آپ اس میں کلٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے اور بندوں کو چینج کر دیں گے لیکن اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے چناران دی چھاں جو آج ہم یہاں پر چکے چھت پر بیٹھیں انشاءاللہ اس کی اگلی سیریز میں آپ کو بلکل ہم مزید اس کا کلچر پریکٹیکلی بھی دکھائیں گے اور تھوڑا سا اپنی یوت جو ہے یونورسٹیز کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی کردار ادا کریں میڈیا کی پہلی ذمہ داری ہے جی ہم جو چیز لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ وہی چیز اڈاوٹ کرتے ہیں تو اس ذمہ داری کو فیل کرتے ہوئے یہ جو کلچر کی انہوں نے کہا کہ کمی ہے تو اس حوالے سے سر یہ پروگرام ہے تو دلاور بیٹھیں جی یہ کلچر کی انہوں نے بات کی ہے زبانوں کی بات کی ہے ثقافت کی بات کی اس میں آپ جو میوزیشنز لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی جو بول ہوتے ہیں جو اشار ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ٹرن استعمال ہوتی جیسے کہ آپ کے ساتھ میرا اکثر جب بھی کبھی بات ہو تو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں وہ ایک گانہ ہے آپ کا کہ مارو مارو جندرہ تھی جلو مرے نار جلو ساڑے نار آپ کو جندرہ ہے اس کو تالہ بھی شاعر کہہ سکتا تھا بلکل تالہ لیکن جو اس نے جندرہ کہا ہے یہ ہمارا پرپر ٹپیکل پارڈی ورڈ ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کوشش کرتے ہیں یا جو پبلک ڈیمانڈ ہے اسی پہ جاتے ہیں پہلے تو آج میں اپنی مادری زمان پارڈی میں بات کروں دل کرتا ہے یہ سارے بزرگ بیٹھیں ان کو چاہیے تھا لیکن میں بچہ ہوں چلو میں کرتا ہوں پہلے گالے ہیں کہ سر بلکل سار یہ تھو کہ ان کے کراچی تا الحمدللہ اپنے کلچر کو پروان چلانے دی کوشش کر رہے ہیں چیک ہے چونکہ کئی آج جگہ تا جلگہ پاکستان میں چھے فیل ہویا ہے ہموں کو کہ بندی آتے ہیں جی تستا کلچر کیا ہے چونکہ بیسک جڑا کلچر ہے مقبوضہ کشمیر دا ان دا اپنا پھیرن ہو گیا یا وہ ٹوپی جو پیندن ہی بھی اسے تھے گزارہ چلا رہے ہیں نہیں سر پہلے چیزیں ہاتھ سیاں ماد بھئی ہونچڑا ہے نا اساں خصوصاً اٹھ مقام تاک گیا دودنیال تاک گیا لیپے تاک آیا کہ بھئی اس تا پرانا کلچر کیا ٹھیک ہے پھر اساں کو پتہ لگیا کلچر اساں اپنے آپ تاڑیویلپ کیتا پاکستان میں چل خمدل اللہ جس تا جلدہ ہم کو بڑا فخر محسوس ہوندہ کہ میں اپنے کپڑے ہمیں پایا جلدہاں پھولا میں لائی دی ہوندی ہیں جی وائیڈ کپڑے لائے دی ہوندن واسکٹ لائی دی ہوندی ہیں ہاں سر دیکھے ہیں تسوں کو پہلے بھی اسلامباد لوگ ورسات تے انت دسو اگر تسی دس گانے گا رہے ہو اس مختلف چیزیں دے تو کوشش کرے کرو کوئی ایک قد ساڑا اوریجنل جڑا ہو پرانا بیتا آلا کلچر سادا تھوڑا غیب ہو گیا ہے سر اوڑا ایک تہا نہیں ہے ماد بھئی کم سے کام ہونا دسا مجھ پانچ چھ گانے ہستے اپنے اندن لیکن اندہ تھوڑا جا بیٹھتے اس کار چھوڑیا لوگ اپنے نچنے لگی ٹھیک بس اگر کو گزارات چلا ہو تے آج کے سناسو سانو آج سر مڑے اپنے ذاتی ٹریک ہیں خود لکھے دن کمپوز بھی آپ کیتے دن ایک ماں جی دن آتا ہے ایک پیار دیاں گلان لوکاں جوان لوکاں ہستے انشاءاللہ دونے پہلے مانچوں کے عبادت ماں ہی ہے ایسا اے درتی بھی ایسا دی ماں ہے جی تے ماں بھی ماں ہے اور اس ماں دا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے خیال بیچے الفاظ بھی چستا ہے ممکن نہیں ہے مجازی رب والدینہ کیا گیا تے ماں دے بارچ پہلے دلاور دے گانہ سننے آگے بھی جلساں مزید گل کر سا مبارک صاحب تسی دسو جی مسائل دے والے نا تسی گل کرتے ہیں اور کوئی ایسی گل جی دی تسی آپ نے کرنٹ افیر دے پروگرام بھی نا کر رکھے ہو اٹھین دے بارچ جی جی صاحب تو پہلے نا جامی صاحب جس کو تسا دا وہ فرمیٹ جازت نہیں دن نا یہ تھوڑا انٹرٹیئرمنٹ دا ہے تے کے آگ سو اس بارچ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ مسائل کے حوالے سے وہ تو آپ دیکھتے ہی رہے تھے ہم جو مسائل بیان کرتے رہے تھے اٹھین والے کے مسائل نہ ختم ہونے والے تو دیگر یہاں پہ اگر ثقافت کی بات کی جائے تو آپ نے یہ سب لوگوں کو دیکھ لیا ثقافت شلوار کی میز میں بیٹھے ہوئے ہیں واسکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں کی ثقافت اور پیجان ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کافی ثقافت ایموٹس ہوتے رہتے ہیں اسکولوں میں یہاں پہ کوئی بڑا ایموٹس طرح نہیں منقل کیا جاتا میری یہ گزارش ہوگی یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران تعلیم کے بیٹھ ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے کیونکہ ان کے پاس جو سترہین تھا وہ بہت زیادہ تعداد میں سکول کے بچے بلکہ جو پرائیویٹ سکولز اسوسییشنز ہیں آپ کی ہوگی جی جی ان کو جوائنٹ منچر پروگرام بھی کرنے چاہیے جس میں سارے سکول آئیں جی جی یہ جو میدلہ خوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریڈ فرمڈیشن کے ریجنل میری جنل جس میں یہ تمیز نہ ہوگی یہ کس سکول کا پروگرام ہے سب لوگ بیٹھے ہوں اور اکٹھے آجی مبارک صاحب میدلہ صاحب ہیں یہ ان کے پرائیویٹ سکٹرز ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ اپنے سکولوں میں ثقافت کے حوالے سے پروگرام کریں تاکہ جو ہمارے آنے والی نسلہ اس کو اس بارے میں پتہ لگے کہ ہماری ثقافت کیا ہے آج کا جو ہمارا فیشن چال چکا ہے وہ پینڈ شیٹ وہ انگریزوں والا سرات کے سپار والا چال چکا ہے جو بہر مسلم لوگ چلاتے ہیں یہ بھی جی فقیر کی تجویز ہی ہے آپ کے لئے بعض سکولز ایسے ہیں جن میں ایک دن جو ہوتا ہے ہفتے کا اس میں آپ اپنی مرضی کا ڈریس پہن سکتے ہیں تو بجائے اس کے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں کنسنسز بنے تو ہفتے میں ایک دن کشمیری ڈریس جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے یہاں کے سکولز میں اور یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہوگی اور اس میں بچوں کو تھوڑا سا حوصلہ بھی ملے گا اور اس میں وہ بڑے ہو کے فقر محسوس کریں گے اور اچھکچائیں گے نہیں ہماری اس کمیل سلوہ کے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہٹیاں بالا میں تو ہم آئیں لیکن ہٹیاں بالا میں ہے کیا ایک اور نوجوان ہمارے سے پیٹھیں بتائیے گا جی نوجوانوں کے والے سے کہ آپ یہاں کے آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے کلچر کی طرف راغب ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے یا وہ کلچر ختم ہو گیا ہے جس طرح ہمارے نوجوان جو ہے وہ کچھ حصہ اپنے بزرگوں کے پاس بڑوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اس طرح کا ہے اب بھی کچھ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جامی صاحب تو اس کے بعد کشمیر جیسے لوگ جنت نظیر کہتے ہیں تو اس ڈسٹرک اٹیاں بالا کی دہلیز پہ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور سپیشلی میں ہمارے نوجوان جن کا تعلق صافت سے ہے مبارک آوان صاحب آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اٹیاں بالا کے ڈسٹرک جہلم ملی کے مسائل پہ آج اس پروگرام کو ارگنائز کیا میں آپ کو بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جامی صاحب بات جائے کہ آج سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا مطلب جو مطلب جرگے ہوا کرتے تھے لوگ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ ان سے سوجیشنز لیتے تھے اور آج تھوڑا سا اصل میں دور آگیا ہے تو آج میرے خیال سے وہ اتنی چیز وہ نہیں ہو رہی ہمارے اس ریجن کے اندر آپ نے سوشل ایکٹیویس کا تاروخ رہا ہے آپ نے کیا کردار ادا کی اب تک کشمیریت اس کشمیر کے گھتے میں لانے کے لیے سر ہم نے تو مختلف یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ مختلف پارٹیز کی یوت بھی بیٹھی ہوئی ہمارے استاز اگرام بھی بیٹھی ہوئے ہم نے یہاں پہ مختلف سیکٹرز پہ مختلف پروگرامز کی ہیں اور لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے ہماری جو تاریخ ہے جامی صاحب یہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ پانچ ہزار سال پرانی ہماری یہ تاریخ ہے اور ہم نے لوگوں کو مختلف بلکہ میرے ایک عزیز بتا رہے تھے دوست بڑے بھائی ہیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ یوت فورم کا ایک پروگرام کیا ہے اس دن یہ بربریت کے حوالے سے تو اس میں بھی ہم نے نوجوانوں کو یہ چیز اویر کروائی ہے کہ یہ ہم کشمیری ہیں کشمیریت کے ہے تو ہم نے لوگوں کو اس چیز سے بہابر دیا ہے دیکھو نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے جی کلسیرلی جب ہم لوگ سٹیجیز پہ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ثقافتی چیزیں ہیں اور اس طرح ہمارے مقبوضہ کے لوگ ہیں وہ فیرن پہنتے ہیں خواہ وہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہوں ایون کے وہاں پر ان کی شناخت ختم کرنے کے لیے جو فیرن تھا اس پر پابندی بھی لگائی گئی اور یہ ایک میرا خیال ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ فیرن پر پابندی لگا دی گئی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس چیز کو فیس کرتے ہوئے اس چیز کو پہنا ہماری کوئی ٹوپی کوئی بیعت کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں یا سجیسٹ کر سکیں نوجوانوں کو کہ کم از کم ہمارے جسم پر وہ ہونی چاہیے جب ہم کسی بھی فورم پر کشمیر کی بات کر رہے ہوں کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیٹو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زلہ جیلم والی میں تشریف لائے اور اس طرح کا پروگرام کیا اصل میں یہاں پہ اسٹری کے والے سے زلہ ہٹیاں بالا کی اسٹری یا جیلم والی کی اسٹری کے والے سے بات ہوئی کلچر کے والے سے بات ہوئی تو میں سوشیالوجی کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہٹیاں کی اسٹری کا کوئی ایسی چیز تو سر وہ کلچر اور اسٹری یہ میرے جو ہے نا میرے سبجیکٹ ہیں میرے فیورٹ سبجیکٹ ہیں کلچر اسٹری انتروپالوجی تو سر جس طرح ابھی میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ زلہ ہٹیاں بالا کی اسٹری کے والے سے بتا دوں سر یہ لفظ ہٹی کا مطلب ہوتا ہے دکان ٹھیک ہے تو ہٹیاں کا مطلب ہو گیا دو تین چار دکانیں ٹھیک ہے تو پہلے وقتوں میں جو ہٹیاں دوبٹہ ہوتا تھا نا گھڑی دوبٹہ میں شابس وہاں پہ ہوا کرتی تھی ہٹیاں ٹھیک ہے دکانیں تو لوگ وہاں سے سودا سلف لائے کرتے تھے یہاں پہ بزار نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ دکانیں بن گئی تو ان کو ہٹیاں کہا گیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس طرف کو نیچے کہا کرتے ہیں نیچے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پہلے ہٹیاں دوبٹہ کہا تو جب ہٹیاں اس طرف دکانیں بن گئی تو پھر ان کو ہم نے ہٹیاں بالا کہا یعنی اوپر والی ہٹیاں یعنی پاکستان کے جو شہر ہیں یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ نیچے کی طرف تو ابھی بھی آپ اگر گڑی دوبٹہ میں جا کے پوچھیں تو وہ یا جو سینٹر کا آریا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی اتلیاں آٹیاں گئے ہو یا بلیاں آٹیاں ٹھیک ہے ایک بڑا زبردست تسان گالڈیڑی نے کلیر کر دی ہے اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آئیڈ کریے گا کوئی ایسی چیز اثار قدیمہ کچھ ایسا جو یہاں پر ہو اس علاقے میں سر یہ جو تحضیب کے حوالے سے پرانی چیز میں سر کلچر کے حوالے سے ہمارا جو یہ جیلم ویلی کا ایریہ یہ گیٹوے ہے بے شک تو بہت سے پرانے جو بادشاہ ہیں وہ اسی راستے سے گزر کے اس کشمیر پہ حملہ آور بھی ہوئے جو کابل سے آئے پکلی سے ہوتے ہوئے ہزارہ سے ٹھیک ہے تو آپ کی شہید گلی سے ہوتے ہوئے اسی راستے سے دریا کے دائیں جانب سے اس طرف سے نہیں بلکہ اس جانب سے ہمارے اکب سجی جی جی وہاں سے حملہ آورے تو یہ جو تحضیب ہے سر یہ والی جو ہماری ہے یہ مکس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو مقبوضہ کشمیر کی تحضیب بھی ملے گی ٹھیک ہے اس میں آپ کو پنجاب کی تحضیب بھی ملے گی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ہزارہ کی تحضیب بھی ملے گی تو جو سب سے زیادہ رنگ ہے ہماری تحضیب کے اوپر جو جیلم ویلی کی تحضیب میں بات کر سکتا ہوں بارہ مولہ تک اس کے اوپر سب سے زیادہ جو گہرہ رنگ ہے وہ آپ کی ہزارہ کی تحضیب اور آپ کے دریاہ کی دائیں جانب کی جو لوگ ہیں وہ سارے آپ کے کے پی کے اور ہزارہ سے آ کے آباد ہوئے ہیں اس میں آپ بشک سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اس طرف کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے ہے ٹھیک ہے یعنی ان کا بیکراؤنڈ پنجاب یا پھر جو مقبودہ کشمیر سے وقتاں فوقتاں مائیگریٹ ہوتے رہے ہیں کوئی ایسا قلعہ پرانی امارت جو اس آٹیاں میں ہو اگر اس کے بارے میں بتائیں بہت زیادہ کوئی یہاں پہ کچھ چیزیں تو ہیں جیسے آپ کا یہ جو ایڈیا ہے آپ کا گجربانڈی کٹھائی یہاں پہ یہ جو سلطان مظفر کے جو باقیات تھے ان لوگوں کا زبردستان راجہ زبردستان کا قلعہ ہوا کرتا تھا راجہ زبردستان تو وہ میرے حال میں مسمار ہو چکا ہے تو آپ کو وہاں پہ یہاں پہ میکمہ اثار قدیمہ جو ہے ابھی کام کر رہا ہے اس والے سے اس والے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے کشمیر کے اندر یہ میکمہ اثار قدیمہ اور اس کے اوپر نہ تو ریسرچ ہو رہی ہے نہ اس کو پریزرف کرنے کے والے سے کوئی بات ہو رہی ہے ابھی جو مندروں کی اور یہ کیا کہتے ہیں بردواروں کی رینویشن کا کام ہو رہا ہے شروع کیا گیا ایک پراجیکٹ اس میں آپ کو بحیثیت نوجوان کو اپلیکیشن وغیرہ وزیراعظم صاحب آپ کے پروسی ہیں تو ملا کے اس سوالے سے بات کرنی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چاہے وہ مندر ہے چاہے وہ گرجاگار ہے چاہے وہ کلہ ہے چاہے وہ کسی سکھ کا کلہ ہے کسی مسلمان کا ہے یا کسی کا بھی ہے وہ ہماری تحضیب کا ایسے ہے تو ہمیں اس کو پریزرف کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے بالاتا رو کے کرنا چاہیے تو میں نوجوان لوگوں سے میرا ملکہ اپنا یہ ہے بھی کیونکہ ہم جو نوجوان لوگ ہیں ملکہ اپنے کلچر کو تحضیب کو اپنے سارے قدیمہ کو آپ کا ہم بھی ساتھ دیں گے سہارا بنیں گے یہ پروگرام اسی لیے لانچ کیا گیا ہے کشمیر کا کلچر کشمیر کی تحضیب کشمیر کے ثقافت دنیا کو دکھائی جائے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین باپس آتے ہیں آپ سے مزید باتیں ہوں ہم نے بھی باتیں کی آپ نے بھی جقیناً جو ہے وہ محضوظ ہوئے ہیں کہ آگے چلتے ہیں جی ایک نوجوان ورمارشت موجود ہیں آپ بتائیے گا یہاں کی یوت کس حد تک متاثر ہے اپنے کلچر سے یا متاثر ہے اس سوال سے بتائیے گا بلکل ہماری جو یوت اس طرح کی اپرچنیٹیز اسو نہیں مل لیا جس طرح دیا جس دن زلزلہ ہویا ہے اٹھ اکتوبر ساتھ اکتوبرو جمعہ آسا ہفتیوں زلزلہ ہویا ہے میں ایک سپیچ کیتی ہے اس طرح کلچر ہے گورنمنٹ سکول دن جڑے اس طرح پہلے آئی تو آٹھ دہ سال پیچھا چارے جلو انہوں نے اپوچنیٹیاں دیتی ہیں اور اس طرح پروگرام ہوندیا سے سالوی پروگرام ہوندیا سے چودہ گست ہوگئی چووی اکتوبر ہوگئی اس طرح پرد شدہ آدھ ایڈے ہو گیا جڑے ہی باتے ور جڑے آدھے رہنے بکتن فوقتنے سے گورنمنٹ سکول اور پلس پرائیویٹ سکول جڑے لانچوں زلزلے تو بعد ہونے موسٹ لی انہوں نے بچ بھی ہوند ہے میں ایک اور یہ تھا تجویزے آئیڈ کرنا چاہنا کہ جڑے جس طرح پہلے گورنمنٹ ستھا تھا پروگرام ہوندیا سے کہ کسی ایک ٹاپک دیتا جلدہ سکھے پوریان لوگوں کہ تسی اس چیز دہ پروگرام کرو پرائیویٹ سکول آلے ہوں میں یہی چاہیے دے کہ ڈسٹرکٹ ہی ہیں بالا جڑی جیلن میں لی ہے اس نے جتنے بھی آدھارین چٹھیاں تو ان کا لیپے تک جنہیں بھی آنے انہوں نے سارے میں انوائٹ کرو جڑا پر ایک پروگرام اس طرح وڑنا چاہیے دے کہ پلانڈا ہے ٹاپک ہے اس طرح وڑنا چاہیے دے وہ سب بقائد ایک تقریب ہونی چاہیے دیا اور پاس سیکنڈ تھڈا لے او ناؤس ہونی چاہیے یہ اچھی اپوچھونلٹی سی پہلے ہاں ہمی آیا تو باس سکولہ میں چاہیے جس طرح ہے جنہیں بھائیوز اس طرح ایک فرائیویٹ 4 ڈی جڑا ہے اس اپنی زبانہ میں اتنا چاہیے ہیں لے دے اس طرح اکس ہیمیں آنا ناکھیں ہیں ایک اور کلچر دیا ہے کہ ساویہ ککرا کد گئی تیرے لٹکے چھاں ایک گلنہ پر باقی این بڑی این گلنہ کرنا دی ہے نہیں کیا پڑھے لکھے دی لوگ بیٹھے دی وہ اس کو بہتر دیفائن کر ستا ہے نہیں نہیں تسری پڑھے لکھے دیو ای چیز اپنا فخر محسوس ہونا چاہید دی اپنی زبان دی ایناال بزرگ بیٹھے دی کتنے مطمئن ہو جی آپ نے نویں آنے آلے پہنچتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا اور کیٹو ٹی وی کا اور پروگرام کے جو مذبان ہے مبارک آمان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں میں اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے ثقافتی حوالے سے ہماری جو ثقافت ہے یہاں کی اس حوالے سے بڑی گفتگوری ہونڈ بھی ثقافت دی تو اسی کوشش کر دے ہو یا میرے خیال بھی جون پاڑی بولا سب سے زیادہ جو میں لائک کرتا ہوں وہ گوجری زبان ہے گوجری بول کے نو ہے گوجری زبان کو میں زیادہ جو ہے نا ترجیح دیتا ہوں سر میں سمجھتا ہوں بولیں آپ یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس ہی میں بتا دیں یہ گوجری ہے جو ہمارے علاقے کی ثقافت ہے ہاں تو آسیاں آتے ہیں نا کہ گوجری بولو نا گوجری بیچ ہاں ہاں کتھر گئے کتھ چلا تم سر او ماندی ہے نا کتھ چلا کتھ چلا کتھ چلا تم رہے ہاں تھارا کو لوں بہتر گوجری بولا ہے آگا گوجری بول کرو تم کہے کرو ہاں میں کہہ رہے ہیں جڑی گفتگو کہا رہے ہیں تم کہے کرو تم کہوں گوجری بھی دیکھیں نا کنگا چلا ہاں تو چلو بزرگوں دیو جی آگے اور توس تھوڑا جا دستو ایک جرگا سسٹم میں سا لوگ اپنے فیصلے آپ کر دے اسے اور اس بیچ برادریانا سسٹم ضرور آسا زائرہ اونچ نیچ لیکن جرگا بچ بڑے انصاف پسند فیصلے ہونے اسے اس بیچ کوئی اونچ نیچالا سسٹم میں سا لوگاں برابری دے خوک دے دے جلدے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں یہ علاقہ جو ہے جگرافیائی لحاظ سے پاڑی علاقہ تھا دشوار گزار تھا ٹھیک ہے اور یہاں کی عدالتیں یہ ہمارے کشمیر کی عدالتیں جو تھی وہ صرف سری نگر میں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو عدالتوں تک لوگوں پہنچ رہا ہی مشکل تھا ٹھیک ہے اس لیے یہاں مقامی طور پہ جو اصول انصاف کیلئے جو طریقہ کار اپنایا گیا قدیمی زمانے میں وہ تھا جرگہ سسٹم یہ نہیں اور وہ سسٹم ایک اتنا پیارا اور اتنا بہترین ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو سستہ اور فوری انصاف اپنی دیلیز پہ ملتا تھا جرگدار لوگ چونکہ میں کیسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں جرگہ کام ہی ہی تھا کہ وہ انصاف پسند تھے لوگوں کو کھلاتے بھی تھے اور ساتھ میں ان کو سلو بھی کرا کے ان کا انصاف بھی دے کے ان کو بھی دیا کرتے تھے تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں میں میری برادری میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک وہ روایت قائم کیے ہوئے ہیں جن میں تھوڑا بہت زیادہ تو دیں لے ان کے گار بھی کوئی جرگہ شرکہ ہوتا ہے آپ بھی کرتے ہیں یا نہیں جی الحمدللہ آپ کے بھائی ہیں وہ کزن ہیں چکار میں تو میری برادری میں تو یہ بڑا اس وقت تک رواج ہے بلکہ قتل تک کے فیسجات کافی سارے ہو چکے ہیں میں یہاں چکے اقلیت میں ہوں کھیلائی گھر ہے تو الحمدللہ نے یہ فضیلت مجھے بھی دی ہوئی ہے یہ سعادت مجھے بھی دی ہوئی ہے کہ چھوٹے موٹے جرگیں میرے پاس ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں اور میرے خیال میں زندگی میں مجھے اس سے بڑی خوشی کچھ نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی جس وقت دو نراز لوگوں کو میں راضی کر کے بھیجتا ہوں جی اکور صاحب ساتھ بیٹھیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ثقافت کے والے سے جلہ جلمیلی کا جو علاقہ ہے یہ شلوار اور کمیز ہم سارے لوگ پہنتے ہیں یہ ہماری ثقافتی کلچر بھی ہے اور دوسرا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے قبل دس پندرہ سال جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام سرکاری سکولوں میں بزمیادب سسٹم ہوا کرتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایک آویرنس آتی تھی کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کشمیر کے والے سے کر رہے ہیں یا لاکھائی والے سے کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کی شادیوں میں کوئی ایسی رسم جو پنجاب میں یا باقی علاقوں میں نہ ہوتی ہو کوئی اس شادیوں کے والے سے دیئے ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈولڈ مکہ والا سسٹم بہت کم ہوتا ہے سادگی سے شادی کرتے ہیں اور اس والے سے وہ سادہ لباس پہنتے ہیں وہ کوئی شرارہ وغیرہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا ہے اور ہم پالکی جسے ہم اپنی جبان میں ڈولی کہہتے ہیں ہم دولن کو ڈولی میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہ بتائیں کہ دولن کے بھائی weil جو ہے وہ یہ صادت وصل کرتے ہیں ایسا ہی ہے تو یہ جب دولن کو ڈولی میں اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بھائی یا قریبی جو چچا زاد یا تیہہزاد معمود زاد اس طرح کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ جو ہماری کشمیر کی ثقافت میں جو شورلن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ادھر لے کر جاتے ہیں دلہ کے ہاں تو دلہ میاں کے ہاں آگے جا کے اسے ہم اپنی زبان میں اڑی کہتے ہیں یعنی کہ اڑی لاگ جلدی ہوتا ہے اس گالتی کہ جناب تسیم بوہ پوگڑانی کے دیس ہو میرا تحلق یہاں سے تاجر برادری سے ہے میں کچھ وہ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک باقی لوگ نہیں کر سکے ہمارا جو لیپا ویلی کا اکھروٹ ہے یا اکھروٹ کی گری ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین قوالٹی کی گری ہے کسے دنیا کی بہترین قوالٹی کی گری ہے وہ اکھروٹ کے اندر سے جو گری نکلتی ہے ماشاءاللہ اور بڑی مقدار میں یہاں سے لے جا کے وہ پنڈی اور اسلام آباد کی منیوں میں بیچی جاتی ہے اسی طرح خوبانی ہماری سائیڈ پہ ایک جگہ ہے سعیدہ بانڈی بڑا لوگ وہاں سے بزنس بھی کرتے ہیں وہاں کی خوبانی ایک بڑی بہترین ہوا ہے اس کے علاوہ جتنا رچ کلچر کشمیر کی ایک خانوں کا ہے اتنا کہیں کا بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختو کھاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک نمکین کڑائی کو لے کے جناب آج بیٹھک بلوج بن گئی جناب نمکین کڑائی والے آٹل بن گئے تو میری تمام جو تاجر لوگ ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں جو آٹلنگ کے کاروار سے منسلک ہیں ان سے میری یہ گزارش آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم اپنے جو چھوٹے آٹل ہیں ان پر کشمیری چاہے اور جو ہمارا کلچہ اس کلچر کو کم از کم وہاں انٹریڈیوز کروائیں اور یہ جو ہمارے سیاہ آتے ہیں یہ جو ہمارے مختلف افشاروں کے پاس آٹل ہیں جو ان کو ویلکم کرتے ہیں وہاں پر یہ ایک کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے کلچر میں ان کو اجام دیدنی کہتے ہیں یہ کلچہ اور چائے چلیں یہ ہو جائے اور پھر جو تھوڑے اچھے آٹل ہیں وہاں پر جس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو منافع بخشکاروار بھی ہیں جتنی رچ ہمارے پاس ڈشیز ہیں کسی جگہ نہیں ہیں گوشتابہ رستے وازوان کی اندر بہت ساری ڈشیں چلی جاتی ہیں وائیڈ چاول ہے یہاں کی ایک ثقافت ہے دال لوبیا ہے اور اس طرح کی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ان کو وہاں پر بنا کے ایک تو لوگوں کو ایک اچھا ذائقہ دے سکتے ہیں ایک اچھی خوراک دے سکتے ہیں اور ایک نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام بھی روجن کر سکتے ہیں کہ کشمیری ہماری کچھ سوغاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ کام کر کے ہم آگے چل سکتے ہیں اگر کوئٹہ والوں کی چائے مشہور ہو سکتی ہے تو کشمیر کی چائے پاکستان میں مشہور کیوں نہیں ہو سکتی ان کا اگر وہاں پہ مشہور ہے عام لوگ جو ہے کالی مسوار اگر مشہور ہو سکتی ہے تو ہمارا کلچا کیوں نہیں بیگ سکتا ان کی نمکین گڑا ہی مشہور ہو سکتی ہے تو ہماری جتنی ڈشیں ہیں وہ کیوں نہیں بیگ سکتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے کشمیری کہلانے پر فخر ہونا چاہیے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اپنی جو ڈشیز ہیں جو ہماری روایات ہیں ان کو ہمیں ایڈاپٹ کرنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے فخر ہونا چاہیے جو فخر ہوگا چیزیں آگے چلی میں مان ساڑے آندین جی پاکستان میں مختلف علاقے ہیں چونکہ انہیں ہمیں کوشش کرو ہوں کہ آپ نے دیسی چیزیں ہی دیو آخری ساڑے آہ ریگن دوست تے تو سی سر بسم اللہ رحمہ رحیم آپ نے یہاں سب سے پہلے میں کریٹو ٹی وی اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ شکریہ دا کرتا ہوں دلہ جنم ویلی کے امام کی جنب سے تو آپ نے کافت اور کلچر کی بات کی میں یاگی سیاد کی بات کروں گا جے 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 کیونکہ یہاں پہ سیاد کا بہت بڑا ایک موجود ہے یہاں سے دامن میں گھنگا چھوٹی ہے بہت پیاری جگہ ہے شاید آپ نے گھنگا چھوٹی جلم بھیلی دا اکھن یہاں ایک بہت پیاری جگہ ہے چھام آپ شہر ہے ہاں تمہیں پاکستان جو بارے جو لوگ بھی مارا یہ پرگرام سن رہے ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور اگر آپ یہ سیار کرنے کے لیے آئے تو ہم زفر آباد سے یہ یادے پونے گھنٹے میں آپ یہاں سیادے پونے گھنٹے کا سفر دور کا سفر رہی ہے تو جو پاکستان کے طرح ہم جو لوگ سرمایہ کار بیٹھے ان سے بھی باری پیل ہے کہ وہ جگہ پہ انویسمنٹ کریں ہوتل بنائے ریسٹ آب بنائے بہت پیاری جگہ ہیں آپ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکس پرگرام آپ دو خان میں کریں یہ اچھا ہم آپ شاہر پہ کریں گھنگا چھوٹی کریں یہاں کا جو ایک ویو ہے جو سیاحت کے والے سے یہاں مشکلات بھی ہیں روڈ نہیں ہے لیکن اتنا برا حال بھی نہیں ہے ایک بہترین روڈ ہے ہمارے ساتھ موجود اصل میں جو پاکستان کے لوگ آتے ہیں وہ شاہد ان کے میار کے مطابق نہیں ہوتا ہم لوگ تو چلے رہ لیتے ہیں ہمارے ڈرائیور کہہ رہے تھے بڑی زبردست روڈ ہے تو کوئی اتنی کمی بھی نہیں ہے نہیں وہ چلے تھوڑا سا گیسٹ آؤس بھی اچھے سے بن جائے جو سرمایہ کار رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ ہمارے بلکل بڑی سپیس یہاں پہ آروالے سے موجود ہے اور ناظرین بہت ہمارے پاس سے گفتگو کا مواد اتنا تھا کہ بڑے شان ٹائم میں ہی جو ہمارا پروگرام کا وقت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دوسری بات کروں تو آج اس پروگرام میں ہم نے آپ کو صرف ایڈنگز دیئے اور جو اس میں تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کو اس پہ کافی ریسرچ کرنی پڑے گی تب جا کے آہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہٹیاں کی انشاءاللہ آگلے پروگرام میں ہم اسی بیلڈ میں کہیں اور سے انشاءاللہ آپ سے آہ مخاطب ہوں گے اسی آہ سرزمین پر کشمیر کی سرزمین پر کشمیر کے کلچر کو کشمیر کی ثقافت کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے فی الحال آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے ہمارے جتنے بھی امان ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جتنا انہوں نے وقت نکالا اور آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا انشاءاللہ آگلہ پروگرام اس سے بھی بہترین ہوگا جاتے جاتے آہ جو ہے ہمیں کور سونگ سنیں گے دلاور کا اور یہ سنتے سنتے ہی آپ سے اجازت جائیں گے آپ نے محضبان اماد الرحمن جامی کو کشمیر کی اس خوبصورت سرزمین جہلم ویلی صاحب کا ہٹیاں بالا کے اس خوبصورت منظر سے دیجئے کا اجازت اللہ نگے پر